شیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والدہیت والکرام علی رسول السقلائن محبوب رب المشرقائن والمغربائن جبد الحسن والحسین ومولانا ومولا القاونائن ابل قاو سم محام و اللہ وحل بیت ہی طیبین الطاہرین الماسومین المنتجبین المنتخبین المظلومین سیماؤ کرتعین الرسول الزہرائن البطول ومولانا صاحب الاسر والزمان روحی وارواحنا الفدا امباد فکر کال الحکیم فی قرآن کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنا جتنا ذہنوں میں آل محمد کا مقام بلند ہے اتنی بلند سال آباد پڑھے نعرے تکبیر اللہ اکبر جو بلند آواز سے کہہ سکتے ہو مل کے باواز بلند نعرے تکبیر اللہ اکبر یا علی علیہ السلام مل کے گواہی دیجئے نعرہ حیدری یا علیہ السلام حسینیات زندہ باد حسینیات زندہ باد یزیدیات مرد آباد خاندہ نے سیدہ پہ خلوص نیت سے مل کے باواز بلند سالوات پڑھے دعا ہے اللہ بحقی چہردہ معصومین علیہ مسلطہ والسلام بانیان کی یہ صفح ازا اپنے دربار میں قبول اور منظور فرمائیں آمین ضرور کہیے گا میں ہر ممبر پہ گزارش کرتا ہوں جو دعا کے بعد آمین نہیں کہتا معصوم فرماتے ہیں اس کو دعا کی ضرورت نہیں ہوتی ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کو ضرورت نہ ہو مالک تیریس دربار میں جو نے دلی شریح اجاد لے گئے ہیں بہک کے صدیقت القبرہ میرے مالک سب کی پوری فرما میرے مالک بیماری کو شفاہ عطا فرما یوسف ظہرہ کا ظہور فرما ہر مومن کی پریشانی کو دور فرما دعاوں کی قبولیت کے لیے ان کے باواز بلند سالوات پڑھے اللہم صلی اللہ محمد محمد توجہ حیث اہبان کی بات سے بھی کی جائے میں کبھی بھی کسی ممبر پہ یہ نہیں کہتا کہ پہلی بار آیا ہوں کبھی نہیں کہا میں نے اس لیے ہماری یہاں پہ شناخت پہلی ہے بگر نہ ہم کسی دنیا میں مل کے ولایت کا اقرار کر چکے ہیں اللہ محمد محمد ہی دری کسی دنیا میں ہم مل کے ولایت کا اقرار کر چکے ہیں یہاں جان پہچان ہو رہی ہے جتنا تعامل فرمائیں گے اتنے بہتر انداز میں بہت ہی کامل سی جیٹی آپ کی حدمت میں عرض کرنا مقصود ہے بابا جی کیسر شاہ جی کا یوکے سے حکم تھا پھر موسیٰ شاہ جی بہاری رابطے میں رہے حاضر ہو گیا زندگی باقی ملاقات باقی بات کو شروع کرتے ہیں توجہ ہے نا صاحبان کی قرآن حکیم میں پڑھے لکھی بات کرنی ہے قرآن حکیم میں مالک نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ زی پاک ہے وہ ذات بات شروع ہو گئی سبحان اللہ زی پاک ہے وہ ذات دو لفظ قرآن میں ایسے استعمال ہوئے ہیں تمہید سمجھ میں آگئی تو اگلی بات بہت آسان ہو جائے گی دو لفظ بابا جی قرآن میں ایسے استعمال ہوئے ہیں جن کا معنی ایک ہے ایک لفظ سبحان ہے ایک لفظ تطہیر ہے جو مجالے سنتے رہتے ہیں جو مجالے سنتے رہتے ہیں اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے ایک لفظ سبحان ہے ایک لفظ تطہیر ہے دونوں کا معنی پاک کیا جاتا ہے اسی جملے پہ پتا چل جائے گا کیا پڑھنا ہے کتنا پڑھنا اور کس کو اور کیسے سنانا ہے سبحان کا معنی پاک تطہیر کا معنی پاک ملتان کی دھرتی پہ لفظ کہنے لگا ہوں رب العزت کی قسم ہے جتنا وہ سبحان ہو کے پاک ہے آل محمد اتنے تطہیر ہو کے پاک جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں مل کے بولیے گا ہائے وری اللہ سنتے کے دراز فرمائے مالک کی زندگی دراز فرمائے جتنا وہ سبحان ہو کے پاک ہے آل محمد اتنے دعا فرماتی ہے یہ گا تطہیر ہو کے پاک ہے جو بندے چیک کرنے کے لئے آیا ہے کہ مغلوی کچھ رات سے آیا ہے کتنے وزن کا لفظ کہتا ہے ان کے حوالے لفظ کرنے لگا ہوں جتنا وہ ذات میں پاک ہے رب العزت کی قسم ہے پوری زمداری سے لفظ کہنے لگا ہوں جتنا وہ بزرگوز ذات میں پاک ہے آل محمد اتنا وجود میں پاک ہے اللہ زندگی دراز فرمائے مالک ہے یہ ہاتھوں تاک لوں اللہ آپ کو عزت افرد جتنا وہ ذات میں پاک ہے اتنا یہ وجود میں پاک ہیں جب سے وہ پاک ہے لفظ میں بزرگوز ذات لگانے کی ضرورت نہیں ہے آخری بزرگوز فرمائے گا جتنا وہ جب سے پاک ہے تب سے آل محمد پاک ہیں اگلے لفظ تو دکھ لگے گا اس بندے پہ جو بندہ لفظوں کے بھی پھر دیکھ رہا ہے کہ بندہ پہلی مرتبہ ہے بات مرتبے کی نہیں ہے بات آل محمد کی معارفت کی ہے رب العزت کی قسم ہے اللہ زندگی دراز فرمائے جب سے وہ پاک ہے تب سے یہ آل محمد پاک ہیں لفظ پہ توجہ فرمائے گا جہاں تک وہ پاک ہے وہاں تک آل محمد پاک مل کے بولئے گا ہائے ذریعہ اللہ آپ کی زندگی دراز سبحان اللہ زی پاک ہے وہ طبیعت لگ گئی ہے نا پاک ہے وہ ہر بندہ جب تعارف کرواتا ہے نا وہ سے یہ کوئی تعارف نہیں ہوتا وہ سے سمجھ نہیں آتی جب تک نام نہ لیا جائے علاقہ نہ بتایا جائے اڈریس نہ دیا جائے وہ کی سمجھ نہیں آتی اگر سب لوگ متوجہ ہوگا کہ میں لفظ کہنا چاہوں گا وہ لفظ وہ ہے جو جس سے تعارف نہیں کرایا جا سکتا جڑے علی والے بیچے ہو چیرے کھلے رکھے آئے تو لفظ تھی توجہ فرمانی ہے وہ وہ لفظ ہے جس کے ذریعے سے تعارف نہیں کرایا جا سکتا کمال مؤلم ایسا علی ہے جس نے اس کو وہ کہہ کے کائنات کو ہے کہہ کے سمجھا دیا تھا اللہ حضرت نے کے ذریعے جس کا حیث ہے پاک ہے وہ ذات سبحان اللہ ذی اسرا جو لے گئی راتو رات بہت اچھو تا جملہ کہنا چاہتا جو لے گئی راتو رات اسرا کہتے ہیں رات کے سفر کو رات کے سفر کو اسرا کہا جاتا ہے قرآن رات نہ رات میں نازل ہوا میراج رات میں ہوئی جو بول سکتے ہو ہجرت رات میں ہوئی تھوڑی توجہ فرمانی قرآن رات میں نازل ہوا ہجرت رات میں ہوئی توجہ فرمارے ہو نا تھوڑی حوصلہ فرمانی ہے قرآن رات میں ہجرت رات میں میراج رات میں واحد تاریخ کا واقعہ غدیر ہے جس کا دن میں اعلان ہوا تھا اللہ صدی اللہ علیہ وسلم جو بندے بہت سکتے ہیں داری داد دینا نہ دینا یہ آپ کے اختیار میں داد بھیگ سمجھ کے نہیں مانگنی علی کا حق سمجھ کے مانگنی ہے معصوم فرماتے ہیں المرء مقفوف تختہ لسانے مرد وہ ہوتا ہے جو زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے کیا مطلب جب بولے تو پتا چلتا ہے کہ یہ مرد ہے لفظ کہوں علی سے اچھا بولی کوئی نہیں ہے اور مجلس سے اچھی ہی داری کوئی جگہ ہی نہیں ہے آئیں مل کے ولایت کا اعلان کرتے ہیں رات کو میراج ہوئی قرآن رات میں ہجرت رات میں واحد واقعہ ہے غدیر جو دن میں اعلان کیا گیا چل آپ کی سماتوں کے حوالے ایک لفظ کر دیتا ہوں بعد میں ٹیلی فون پہ بھی داد آجے گی تمہیں آپ پہ راضی ہو جاؤں گا چہرے کھلے رکھے آجے آج بھی سورج جو بزرگ تشریف فرمائے آج بھی سورج دن کو اس وقت پہ رکتا ہے جڑا جان کے نہ بولے تو تو کھلکے تھا آج بھی سورج دن کو اسی وقت پہ رکتا ہے جب ولایت علی کا اعلان ہوا تھا جڑا بند ہے یا نہ بہت سکتے میں بسم اللہ کر رہا میں بسم اللہ کر رہا ہاتھ اچھے کر کے بولا ہی لری آج بھی سورج جس کو زوال کا وقت کہا جاتا ہے آج سورج رک کے کائنات کو بتاتا ہے یہیں وہ وقت تھا جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا یہیں وہ وقت تھا جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا رات کو اللہ نے سیر کروائی کس کو اپنے حبیب کو سبحان اللہ زیادہ سرہ بے عبدہ اپنے عبد کو سیر کروائی جاگ دے بیچے ہونا اپنے عبد کو سیر کروائی پھر کہہ تو ایک دعا اپنے عبد کو محترم سیر کروائی رسول نہیں کہا امام نہیں کہا بولو تو بہنے نہ بولو ولی نہیں کہا عبد کہ کے کائنات کو بتا دیا جب میرا رسول عبد ہو کے یہاں جا سکتا ہے تو ولی ہو کے پھر کہاں جا سکتا ہے بازو بلند کر گو لہ دری اللہ ذنہ کی درست میں آپ پہ راضی ہوں رات کو اپنے عبد کو سیر کروائی یہ وہ لمحہ ہے موقع ہے جہاں تک آپ کو سفر کروانا تھا تعمید ختم ہوگی پہلے لفظ کہنے لگا اپنے عبد کو سیر کروائی مل المسجد الاقصہ ایک مل سیر کروائی ایک دفعہ سارے چپو پوری خموشی سے میری فکر سنیے میرا لفظ سنیے حق بنے تو دعا فرما دی جئے گا مست حرام سے پیغمبر کی سیر شروع ہوئی ہے ہر کاتب نے ہر مورک نے ہر انسانیت کی تاریخ لکھنے والے نے دیکھنا میری طرف یار جیڑے بندے بول سکتے جیڑے مجلس سننا ہے ہر اللہ صرف مالک کی ذات فرما جس رات پیغمبر کو میراج ہوئی کوئی بات نہیں میں کوئی قبضے کا مضمون نہیں پڑھنے آیا میں وہ ہی پڑھوں گا جو نجف کے شاہ نے خیرات عدا کی ہے مجزے بھی ملے وہ گھر کس کا تھا ہر مور رکھ نے لکھا وہ حجرہ تھا علی کی بہن کا حویلی تھی جناب ابو طالب کی یہ وہ لفظ جس کے لئے آپ کو زہمت دے رہا ہوں جو بندے میرا چیرہ دیکھ رہے ہیں نا ان سے ایک بار کہوں گا مسکر آ کے دیکھ میں یہاں سے راضی ہو جاؤ گا رب العزت کی قسم ہے پوری دنیا مل کے جس کو گھر کہتی ہے اللہ اس کو مسجد حرام کہتا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے بولا ہائی ذریع اللہ زندگی کی طرح فرمارے ہو کوئی دل لگے اللہ زندگی در فرمائے پوری دنیا مل کے جس کو گھر کہتی ہے اللہ اس کو مسجد حرام کہتا چلو ملک ایک لفظ کہتا آپ تھک تو نہیں گئے ایک لفظ کہتا ہوں آپ کی خدمت میں پوری دنیا مل کے جس کو گھر کہتی ہے اللہ اس کو مسجد کہتا ملتان کے مدبر چہرے میرے سامنے تشریف فرما بڑی عزت کی قسم ہے پوری دنیا مل کے بابا جی جس کو گھر کہتی ہے اللہ اس کو مسجد کہتا ہے ذرا مجھے یہ تو بتاؤ مسجد کسے کہتے ہیں تھگ گئے آپ لوگ تو چھوڑ دیتے ہیں زیادتی نہ ہو جائے کسی سے پھر مسجد کسے کہتے ہیں بابا جی لغت میں مدد سال معصومہ کے روزے پہ یہ علم کی خیرات مانگتا رہا اس کا نتیجہ یہی آپ کے سامن ہے بابا جی مسجد اسے کہتے ہیں جہاں پہ سجدہ کیا جائے مسجد اسے کہتے ہیں جہاں پہ بابا جی خاک شفا پہ سر رکھا جائے سجدہ کیا جائے اگلے جہاں پہ باجمات سجدہ کیا جائے کتنے خوبصورت ہاتھ ہیں جو بنند ہوگے مل کے بولیے گا ہائی نری ایک بار فرق پھر سمجھئے گا ایک بار فرق پھر سمجھئے گا پھر جملے کیسے مجھائے گی پھر داد بھی لے لے دعا بھی لے لے مسجد اسے کہتے ہیں مسجد اسے کہتے ہیں جہاں پہ سجدہ کیا جائے مسجد حرام اسے کہتے ہیں جہاں پہ باجمات سجدہ کیا جائے جملے کی قیمت پیسہ روپیہ نہیں ہو سکتی آپ دل سے دعا دیں گے گجرات تلک سکون سے سفر کر جاؤ مسجد اسے کہتے ہیں جہاں پہ سجدہ کیا جائے مسجد حرام اسے کہتے ہیں جہاں پہ باجمات سجدہ کیا جائے اللہ ابو طالب کے گھر کو مسجد حرام کہکے کائنات کو بتانا چاہتا ہے یہاں پہ اکیلہ ابو طالب نہیں سارے ہی نماز ہی جن کے ہاتھ بلند دوگے اچھا بولو حیدری اللہ زندگی میں راضی یہاں پہ اکیلہ ابو طالب نہیں بلکہ سارے ہی نماز اچھا مسجد میں کیسے جاتے مسجد کی بات کر لو نا میں قوم صاحب کو جماعت کرانے لگا آپ تو پرشانی ہوگئے اکثر ممبر پہ لوگ کہتے ہیں مولان نماز کی تبلیغ کرے میں ایک لفظ ضرور کہتا ہوں جس نے رسول کے کہنے پہ نہیں پڑی میرے کہنے پہ وہ خات پڑے گا میرے کہنے پہ کیا پڑے گا جب کائنات کے رسول نے سجدہ کر کے بتایا کہ لائک سجدہ بس وہ ہے پھر میں اور آپ کون ہو سکتے ہیں توجہ ہے نا جناب دی آخری لفظ سنی مسجد حرام سے مسجد کسے کہتے جہاں پہ سجدہ کیا جائے مسجد حرام کون ہے ابو طالب کا گھر ہم نے مسجد جانا ہو اللہ کہتا ہے پاک ہو کے ہو تھوڑے ذہنویدار کرو تھوڑی کوشش کریں میرے ساتھ ہم سفر ہو جائے تو ایک سجدہ بلائیت کا اچھا آدھا ہو جائے گا رب العزت کی قسم ہے ہم نے مسجد جانا ہو تو اللہ کیا کہتا ہے وضو کر کے آؤ پاک ہو کے آؤ آپ سر بھی حلا دے دو میں آزی ہو جاؤ گا پاک ہو کے آئیں وضو کر کے آئیں جانا کتنے لمحے کے لیے رات نہیں رکنا پانچ منٹ میں دس منٹ آنا ہو اللہ کہتا ہے میرے گھر میں آؤ تو پاک ہو کے آؤ کیا کہنے کیا کہنے اس ابو طالب کی طہارت کے جو رہتا بھی مسجد میں ہے مازو بلند کر کے بولو حیدری دوست ہوتا بھی مسجد ماشاءاللہ مولا علی 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 اللہ وحبہ اللہ اللہ یا رسول اللہ یا حدیر علی علی کے پسینے سے خود بنتے ہیں ان کے نقص قدم کے حضور بنتے ہیں میرے مولا میرے مولا میرے مولا علی کی ریز کون کرے جس کے بچے کی سواری خود رسول بنتے کو توجہ فرمارے ہیں ہی ذری زین بیدار ہے جناب کے اس سب طالب کی عظمت کے کیا کہنے بات زین میں ہے نا جو رہتا بھی مسجد میں ہے سوتا بھی مسجد میں ہے میں گملہ کہنا چاہتا ہوں اگر سارے متوجہ ہو جائیں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں خطیب کے سامنے علامہ کبال بن کے بیٹھنا بادری نہیں اس کے سامنے ہاں نہ کرنا بہت بڑا کمال ہوتا ہے ماں جب بچے کو رات کو سلاتی ہے تو وہ جھوٹے بادشاہوں کی کہانی بھی اس وقت تک سناتی ہے جب تک بچہ ہوں ہاں کرتا رہے میں کائنات کے سچوں کی کہانی سنا دوں گا اور محجد میں ہے سوتا بھی محجد میں ہے جناب ہنہ حتون کو اللہ نے مریم عطا کی زین بیدار رکھئے جناب ہنہ حتون کو مریم عطا کی مریم علیہ السلام کو ایک نبی نے پالا ایسا ہی ہے نہیں ایک نبی نے بابا جی پالا اس نبی کے دل میں خواہش ہوئی کاش میری بھی ایسی اولاد ہوتی لف سنیے گئے میرا لف سنیے گئے میرا لف سنیے گئے میرا قرآن میں اللہ نے کہا قرآن اٹھائیے سورہ مریم کھولی اس میں یہ ساری تفصیل موجود ہے جناب نماز پڑھ رہے تھے رکوع کی حالت میں یہ خواہش پیدا ہوئی اللہ نے یکم محرم کو ایک معصومہ کو پالنے کے بدلے میں یحیی جیسا بیٹا عطا کر دیا لف سنیے گئے میرا یحیی جیسا بیٹا عطا کر دیا جب باری آئینا جناب ابو طالب نے پالا تھا مصطفیٰ کو جو بندے بول سکتے ہو جناب ابو طالب نے پالا تھا مصطفیٰ کو بیٹا توفے میں دیا تھا ابو طالب تم نے محمد کو پالا تجھے دھو تو کیا دھو لف تو سنو رہی میرا تجھے دھو تو کیا دھو سب سے بہتر میرے کارخانہ قدرت میں مصطفیٰ تھا جو تیری گود میں رکھ دیا جاب طالب تجھے دھو تو کیا دھو دھو تو کیا دوں جو ذکر علی میں بول سواب سمجھتے ہو ان کے لئے لفظ کہنے لگا ہوں آواز کبریہ جاب طالب تو بھی کیا یاد کرے گا تُو نے میرا ایک محمد پالانا تیرے بارہ محمد ہوں گے بادو بلند کر کے بولو ہائے ذریعہ اس ابو طالب کے عظمت کے کیا میں راضی ہوں آپ جو رہتا بھی مسجد میں سوتا بھی مسجد میں ہے گھر اسی پہ تو لفظ تھا اسی میں سالہ لطف تھا ملتان والو ہے گھر اللہ اس کو مسجد کہتا ہے اب پلٹ کے دیکھئے قرآن کو میں یہی پہ ہی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور اس پہ مجلس پھر میرے حق میں دوا کر دیجئے گا یہ گھر ہے اللہ مسجد کہتا ہے قرآن اٹھا کے دیکھئے مالک کہہ رہا ہے اللہ زینتہ حضون وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجدن زرارن بکفرہ میں پڑھے لکھے لوگوں کا خطیب میں پڑھے لکھے لوگوں کے لئے بات کرنے لگا ہوں ابو طالب کا گھر گھر ہے اللہ بہت قرآن میں ایک مسجد ہے اللہ مانگتا ہی نہیں یار جب اندے بغل سکتے تھے جو انصاف کر سکتے تھے میرے ساتھ میں پھر کہنا جاؤں گا ابو طالب کا گھر گھر ہے اللہ اس کو گھر نہیں کہتا اللہ اس کو بزرگ مسجد کہتا ہے قرآن میں ایک مسجد بنائی گئی مسجد بنائیں سے کہہ رہا ہوں اللہ اس کو مسجد مانتا ہی نہیں ہے کوئی طلب سومجی میں کیا کہہ رہا ہوں وہ گھر ہو کے مسجد ہے یہ مسجد ہو کے اللہ مانتا ہی نہیں ہے میرے مالک مانتا کیوں نہیں فرمایا ہے بنانے والے ہی منکر ولایت ہی نہیں ہے جو بازو بلان کر سکتے ہیں حیدری مدینہ میں لوگوں نے مسجد بنائی پیغمبر کو حکم ہوا بات پساند آرہی ہے اللہ مدینہ میں لوگوں نے مسجد بنائی پیغمبر کو حکم ہوا میرا حبیب میرا محبوب میرا احمد تیرے صدقے میں کائنات بنائی ہے ان لوگوں نے مسجد بنائی ہے یہ کہتے ہیں میری محبت میں بنائی ہے لیکن نہیں بڑے دھیمے لہجے میں لفظ کہنا چاہتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی محبت میں بزرگ دعا فرمائی گا محبت میں بنائی ہے میں اللہ ہو کہ کہہ رہا ہوں یہ مسجد میری محبت میں نہیں بنی جو تاریخ کا ایک ورک ایک لفظ میں سننا چاہتے ہیں نا اور دل سے مجھے دعا دینا چند لفظ سنیے گا اللہ کہتا ہے یہ میری محبت میں نے نہیں بنائی پیغمبر یہ یوں ہی سمجھ لو یہ یوں ہی سمجھ لو یہ مسجد نہیں ہے سقیفہ ہے چلو جن کو سمجھ آگے گا میں بابا کہتا ہوں بات ختم ہوگی میرا حبیب میرے اللہ آج اپنا گھر لوگوں کے ہاتھ سے گروا رہا کل کون بنائے گا سار تو اٹھائیے نا یار کل یہ سنت پڑ جائے گی کہ ہم گھر بناتے ہیں اللہ گروا دیتا ہے کوئی بندہ گھر بنائی گئی نہیں میرے مالک یہ کیوں سنت بنائی گئی جن سے یہ مسجد بنائی میرا مالک تیرا گھر ہے تھوڑی توجہ فرمائی گا مالک میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں بندرگو بتائید میں بنانے والے کیا سمجھ تھے انہوں بس پر چندہ چلائے کے مانگائی تھی رسید بک لے کے بس پر چڑھ کے بنائی تھی بنانے نماز پڑھنے والے روزہ دار حاجی بڑے نیک بندے تھے مسجد بنائی تھی اللہ نے کہا تھا گیرا دو میرے مالک یہ بنانے والے بندے اچھے نہیں ہیں اس طرح کار ان کو مسجد سے باہر نکال دے مسجد رہنے دے پشلے بندے میرا کمونکر ہو جائے جن کے ہاتھ بلند ہو سکتے ملکے بولو مالک مسجد گروہ رہا کل کو بنائی گے کوئی نہیں فرمائے لوگ بنائیں گے اس کی بنیاد کفر پہ ہے میں ایک منزل تک سفر کرنا چاہتا ہوں اگر آپ تو بجو فرمائے تو لوگ مسجد بنائیں گے اس کی بنیاد کفر پہ ہے مسجد ذرار و کفر اس مسجد کی بنیاد کفر پہ ہے کافر وہ ہوتا ہے جو منکر ہو جائے لفظ تو سنینا میرے مالک تجھ کو مانتے ہیں تیرے حبیب کو مانتے ہیں کلمہ پورا پڑتے ہیں پھر یہ منکر کیسے ہوئے پھر کافر کیسے ہوئے لفظ کہنے لگا ہوں رب العزت کی قسم ہے پوری کائنات میں کافر وہ ہے جو مصطفیٰ کا منکر ہے اللہ کی نگاہ میں کافر وہ ہے جو ولایت علی کا منکر مل بس تھوڑا سیک لفظ سنیے گا بات مکمل ہو جائے میں نے آپ کے لمحہ بھی ضائع نہیں کی تھوڑے ٹائم میں زیادہ گزار شاد آپ کی خدمت میں رسال کرنا مقصود تھی بات سنی گا احکام شریعہ یہ آہستہ آہستہ آہ سب سے پہلے حکم ہویا نماز پڑھے پھر کچھ عرصے بعد کہا گیا زکاة دیں سمجھ آرہی بات پھر کچھ عرصے بعد فرمایا گیا اب حج کریں توجہ فرمائی یہ وہ لفظ میں جہاں بھی کہا لوگ پرشان ہو جاتے ملتان والے کے ساتھ دیں گے تو میں راضی ہو جاؤ گا نماز کا حکم آیا بابا جی نماز پڑھتے پڑھتے جو مر گیا اس سے صرف نماز کا سوال ہوگا اب نہ بھی بولیں میں دل سے مطمئن کھڑا بابا جی دعا فرما نماز کا حکم آیا جو نماز پڑھتے پڑھتے مر گیا اس سے صرف نماز کا سوال یہ قائدہ الہی ہے کیونکہ اس وقت حکم ہی صرف کس کا تھا نماز وہ کہے گا مالک اور کو حکم ہی نہیں پھر ایک اور حکم آ گیا روزہ رکھے اب حکم کتنے ہوگے بولیے گا دو اب جو دو حکم پورے کرتے کرتے مر گیا اس سے دو پوچھے جائیں گے پھر حکم ایک اور آ گیا حج بھی کریں حکم ہوگے تین سنتے لفظ کہنے لگا ہوں دین غدیر پہ آ کے مکمل ہو گیا مرضی یہ تھوڑی یار مرضی تھوڑی یار جڑے بول سکتے ہیں دین غدیر پہ آ کے مکمل ہو گیا مہر سبت ہو گئی دین غدیر پہ آ کے مکمل ہو گیا لفظ کہنے لگا جہاں بیٹھے ہیں چہرے کھلے رکھئے گا دل سے وصول کیجئے گا مولوی تجھے علی سے بڑی دشمنی ہے نا تو ایک کام کر یا غدیر سے پہلے مرجا یار پتہ نہیں ہاتھ نیچے کی اُرائے گیا مل کے مولیے گا ہر مالک شرف اتا فرمائے یا تو غدیر سے پہلے مرجا اگر غدیر کے بعد زندہ ہے پوری زمداری سے لفظ کہنے لگا ہوں اگر غدیر کے بعد قیام مطلق ساس لے گا ہر ساس کا جواب ولایت علی سے پوچھا جائے مل کے بولو ہر 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 یہ سوال پوچھا جائے گا اگر غدیر کے بعد زندگی ہے چلو بات ختم کرتے ہیں اے جب غدیر سے لوگ واپس پلٹیں جب واپس آئے تو راستے میں چیم گوئیاں کرتے ہیں دیکھیں جی پہلے خود تھے اب علی کو ہمارے اوپر سمجھ تو رہے ہیں نا اب علی کو ہمارے اوپر ایک بڑا بریک لفظ ہے سارے چیرے مسکر آ رہے ہیں میں مطمئن گھڑا ہوں ہر دل سے میرے لئے دعا نکر رہی ہے میری طرف دیکھی گا لطف آج کا ہمارے اوپر پہلے خود تھے اب علی کو جیسے خود تھے یہیں تو لفظ تھا یار جیسے خود تھے ویسے علی کو اب ہماری باری ہماری باری آنی نہیں ہے ایک قدیس ہے ہر بندہ نکل کرتا آپ کو ہر بچے کو یاد ہے میری امت کے تیہتر فرقی ہوں گے بہتر جہنم میں ایک جنت میں میرے مالک یہ کیسے فرقے ہیں نماز پڑھ کے بھی جہنم میں جب بندے یار بول سکتے ہمارے ساتھ روزہ راک کے بھی جہنم میں کلمہ پڑھ کے بھی جہنم میں مالک کی آواز آئے گی کلمہ انہوں نے پڑھا کیا بات آپ کے بولے کی دونوں ہاتھ بلند کر کے جواب دی گا ہی دری وہ بندے مولا آپ کی دنیا بندے چیم گویاں کرتے ہوئے مدینے میں جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں گھر میں جب آئے نا تو تالے تو لگے نہیں تھی ویسے ہی دونوں دروازے ایسے آپس میں ملے ہوئے تھے توجہ میری تف رکھئے گئے دونوں دروازے آپس میں بابا جی ایسے نہ اندر سے بن نہ باہر سے بن تھے جب آکے دروازہ کھلتے تو دروازے کھلتے نہیں تھے سب ان دو نے بات نہیں سنی میں نہیں کہا میرا بیٹا بیٹس جو بابا جانو ادھر ہی آئیں جناب عزت جناب جلدی تشریف رکھی گئے جناب جلدی ایک جمعلم صاحب کو کہلو آپ کا انتظار ہو رہا تھا جلدی بیٹھئے جلدی بیٹھئے سمجھ آگی بات اگر لوگ ادھر دیکھنا چھوڑ دے تم بات مکمل کر لوں نا توجہ ہے نا سہب آن کی دیکھئے شراجی صاحب کے آنے تک میں نے آپ کا دل ٹوٹ نے نہیں دیا اب وہ آگے ہیں ان کی دعا بھی ساتھ ملاتے ایک سجدہ ولایت ادا کرے ایک جملہ مصائب کار بات ختم تھوڑی توجہ فرمائی گھر میں آگے یوں دروازے ملے ہیں ایسے تالہ نہیں کنڈی نہیں جب تک سب لوگ نہیں دیکھیں جملہ نہیں کہوں گا دیکھئے گا میری طرح محترم آ جاتے ہم ایسے دروازے آپس میں ملیں کنڈی نہیں تالہ نہیں راستے میں علی کا شکوا کرتے آئے تھے دروازے نہیں کھلتے دروازے نہیں کھلتے ایک بار پھر کہہ دوں دروازے کھلتے زور لگاتے بڑا زور تھا ان میں توجہ فرمائے میں اللہ کی قسم اٹھا کے بڑا زور تھا ان میں لیکن چلتا بس گھر پہ تھا بڑا زور تھا ان میں چلتا صرف گھر پہ تھا دروازہ کھول جناب سلمان فارسی نے دیکھا جناب سلمان فارسی محمد نے دیکھا یہ دروازہ کھولتے ہیں کھولتا نہیں کھولتے کھولتا نہیں بندہ اور یا نبی اللہ وہ جو بندے راستے میں علی کا گلہ کرتے آئے ہیں نا ان سے کھلا بھی نہیں کھلتا جب آل سکتے ہو یا جب آل سکتے ہو یا ان سے کھلا دروازہ بھی نہیں کھلتا آخری بندہ توجہ فرمائیے گا پیغمبر نے مسکرہ کے فرمایا کیا کہنے ان لوگوں کے کرتے علی کا شکواں ہیں جن پر دنیا کا دروازہ نہیں کھلتا جنت کا دروازہ کہا کھلے بازو بران کر کے بول یہ کہا ہائی بری بات پسند آئی آئی اتنا مارا مسلمانوں نے علی کی بیٹیوں کو کتنی آسانی سے میں نے کہہ دیا کچھ لوگوں نے ہائی کی کچھ لوگ چپ کر گئے پھر کہوں ایک بار بزرگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں فضائل سنتے ہو اپنی مرضی سے مسائب میں ہائے ضرور کیا کرو پردے میں وہ آکے بیٹھی ہوتی ہے جس کو کسی نے رونے نہیں دیا تھا عجر حکمال سیدہ حضر حکمال اللہ میں قوم میں پڑھتا تھا رضا سرسوی صاحب ایک انڈیا کی شاعر ہے انہوں نے ایک شیر پڑھا تھا جب کبھی تھک کے قبر میں سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کے تھوڑا سکو پاتی ہے ماں سانے منہ سنے سب نے سنے میرے سامنے ایک انڈیا لڑکے نے ان کو بلا کہا قبلہ آپ نے یہ شیر پڑھا دنیا نے رو کے سنا ہے آپ نے کہا جب کبھی تھک کے قبر میں سو جاتی ہے ماں اللہ کہ سارے ہائی کار لین تب کہیں جا کے تھوڑا سکو پاتی ہے ماں اس مڑے موت ماتم کر کے آکھ قبلہ ایک ماں ہے جو آج بھی میرے مالک میری زینب کا جرم کیا تھا ایک لفظ کہہ لیا ایک لفظ اور سنیے گا میرے بھائی سے جی بھر کے مصاحب سنیے گا میرا آپ راضی ہو جائے کتنا مارا مسلمانوں نے مردوں کو نہیں بیٹیوں کو عام بندے کی حائے توس رب العزت کی قسم میں مقتل کی کتابوں میں ایسے پڑا ہے یوسف نبی کو ماں کی قبر پہ ایک تماشا مارا گیا جس نے تماشا مارا تھا نا اس کے سامنے یوسف کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جڑ گئے فرمایا جتنا دل لاکھی مارے ضرور مارنا مجھ کو لیکن ایک احسان کر ہائے کرو گے سارے میری ماں قبر میں تھڑپ گئے مرحبا مرحبا عجرک من اللہ عجرک من اللہ عجرک من اللہ علامہ فرماتے ہیں میرے کروڑ یوسف قربان سجاد تری عزت میں جس کے سامنے سکینہ کو شمر کا جہاد کرتا تھا عجرک من اللہ عجرک من اللہ تما چھے کتنا مارا مسلمانوں نے کتنا مارا مسلمانوں نے کچھ بندوں نے ابھی تک ہائے نہیں کی کتنا مارا مسلمانوں نے میرے استاد نالمکرم بابا جی سید ریاض حسین شاہ صاحب آفرت تبال ان کا جملہ ہے وہ فرماتے اتنا مارا خود اندازہ کرنے سب سے چھوٹے علی اسگر کو تین بار مارا ہائے تباس سینا چھوٹے اسگر کو تین بار مارا خود اندازہ کرو انہوں نے عباس کو کتنا مارا ہوگا انہوں نے اکبر کو کتنا ماتم اچھا لگتا علی محمد کے گام میں مسلمان انہیں بات بات ختم ہوگی علی کی بیٹیو کو کتنا مارا جب بی بی ہے یہ نا واپس مدینے میں مدینے میں میں ٹھہر کے لفظ کہنا چاہتا ہوں واپس آئی مدینے میں نانے کی قبر کے ساتھ بی 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 بیٹھ گئی جو آہستگی سے لفظ سننا جانتے ہیں دہنہ ہاتھ یوں تاویز قبر پر رکھ محسومان نے فرمایا نانہ ایک بار قبر سے باہر آ کے دیکھ لوگوں نے تیرے بیٹوں کو زیادہ مارا ہے پچھلے بندے بی ہائی جی شامل ہو وہ یہاں تیری بیٹی کو زیادہ مارا ہے علامہ فرماتے ہیں شبیر کا زخمی کمیز نکال کے ہائی دوست بیچے نا یوں تاویز قبر پر رکھا قبر میں زلزلہ آگیا دونوں ہاگ مارا ہو مارا کر رہی روی روی تو روی 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 م روی